اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ایم اے پروڈکشن اور اپنی جنگی طاقت میں مزید اضافہ کرتا جا رہا ہے ناظرین مطرم پاکستان اور چینہ کی دوستی کو ایک چیز جو مزید مضبوط بناتی ہے وہ ہے دونوں ممالک کا ایک ہی دشمن بھارت جو کہ دونوں ممالک کا ہمسایہ ملک ہے اس لیے پاکستان اور چین کو ایک جیسے ہی اتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن پر پاکستان اور چین مل کر کام کر رہے ہیں مگر اب ایک بار پھر دونوں ممالک کی افواج میں ایک نئی قسم کا ڈرون شامل ہونے جا رہا ہے ایسا ڈرون جس کو سوسائیڈ ڈرون یا پھر پورٹ ایبل اٹیک ڈرون کے نام سے جنا جاتا ہے ناظرین مطرم آج کی ویڈیو میں ہم اس خطرناک اور جدید صلاحیتوں کے مالک خود کاش ڈرون کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو نہ صرف دشمن کی نگرانی کر سکتا ہے بلکہ خود کار طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈ کر اسے تباہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ دا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین محترم چائنیز ملٹری ویپن اینڈ اکویپ میٹ ویب سائٹ کے مطابق چائنہ اور پاکستان دونوں ہی اپنی ملٹری کے لیے اس طرح کے مونیشن کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ناظرین محترم یہ مونیشن کروز میزائل اور ڈرون کا مکسچر ہے مطلب یہ کہ اس میں کسی بھی ڈرون کی طرح کیمراز نصب ہوتے ہیں اور خودکار طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو ڈونڈ کر وار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ کروز میزائل کی طرح اس کو فائر کرنے کے بعد اس میں لگے پر یعنی کہ ونگز کی مدد سے یہ پرواز کرتا ہے اور دشمن کے ٹکانوں کو تباہ کرنے کے لیے چاہے وہ دشمن کی کوئی بلڈنگ ہو ائر ڈیفینس سسٹم ہو یا پھر کوئی ائرپورٹ ہی کیوں نہ ہو ایک مختصر سے ایریے میں موجود ہر چیز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین محترم یہ ڈرون پاکستان کی فورسز کی صلاحیتوں کو مزید بڑھا دے گا دوستو ان ڈرونز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی کاؤسٹ میں انتہائی سستے ہیں اور ان کو لانچ کرنے کے لیے کسی بڑے لانچر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ اس میزائل نموہ ڈرون کو صرف ایک فوجی ہی فائر کر سکتا ہے اور اس کو فائر کرنے کے لیے صرف تین میٹھ ہی درکار ہیں اس طرح کے ایک ڈرون کا وزن صرف نو کلو گرام ہو سکتا ہے اس ڈرون کو کیمراز اور وار ہیڈ سے لیس کیا جا سکتا ہے مگر اس ڈرون سے صرف نگرانی کا کام بھی لیا جا سکتا ہے ایسے جدید ڈرون کو چائنیز آرمنڈ کمپنی پہلے ہی بڑی تعداد میں بنا رہی ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب ان کو پاکستان میں بھی بنایا جا سکے گا ناظرین مطرم چائنیز سے پہلے سی ایچ نائن زیرو ون اور ڈبلی ایس فور ثری خود کاش ڈرون بنا رہا ہے یہ ڈرونز ٹارگٹ پر حملہ کرنے سے پہلے چالیس میٹ تک فضاء میں رہ کر اس کی نگرانی کر سکتا ہے یہ ڈرون سات کلو میٹر پر ہور کی سپیڈ سے لے کر بارہ کلو میٹر پر ہور کی رفتار سے فضاء میں پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ڈرون کی رینج دس کلو میٹر تک ہو سکتی ہے ناظرین مطرم پاکستان آرمی اس کو نہ صرف ایل او سی پر نگرانی کے لیے استعمال کرے گی بلکہ بھارتی جارہیت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے بھارتی چوکیوں کو اڑایا جا سکے گا ناظرین مطرم یہ صرف ایک ڈرون ہی نہیں بلکہ اس کو جنگ درون اینٹی ٹینک میزائلوں میں بھی تبدیل کیا جا سکے گا اس لیے پاکستان آرمی ان کو انڈین ٹینک فورسز کے خلاف بھی استعمال کر سکے گی دوستو ان ڈرونز کو بھارت کے ایسے ائر ڈیفینس سسٹم کے مقابلے میں بھی استعمال کیا جا سکے گا جو کہ بارڈر کے نہایت قریب ہوں گے یہ سوسائیڈ ڈرون نہ صرف ائر ڈیفینس سسٹم کو تلاش کر سکیں گے بلکہ ان کو تباہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان ڈرونز کو دشمن کے ایسے ریڈاروں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا جن کی کام رینج ہونے کی وجہ سے بارڈر کے قریب تائینات کیا جاتا ہے اس طرح سے یہ ڈرونز ان ڈرونز اور میزائلوں کی راہ ہموار کریں گے جو کہ جنگ کے دوران دشمن کو بھارے نقصان تو پچھا سکتے ہیں مگر دشمن کے ائر ڈیفینس سسٹمز ان کے لیے رکاوٹ ثابت ہو رہی ہوتی ہیں ناظرین محترم امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرنا مت بولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان